اسلام علیکم جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا کانسنٹریشن کبھی کبھی ادھر ادھر چلا جاتا ہے تو میں آپ کو کچھ ٹپس بتاؤں گی جس سے ہمارا کانسنٹریشن نماز پر ہی رہے گا تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بھی ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہماری دماغ میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے اس کا نام ہے خنزب جب اس طرح کے وسوسے ہمارے دماغ میں آتے ہیں تو ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر لیفٹ طرف تین مرتبہ ہلکا سا سپٹ کر دیں تو اس طرح ہمارا کانسنٹریشن ہائی ہوگا اور ہمارا کانسنٹریشن نماز پر ہی رہے گا دوسرا یہ ہے کہ ہمیں عربی کتنی نہیں آتی کیونکہ ہماری فرس لینگویج جو ہے وہ عربیق نہیں ہے تو ہم سورے وغیرہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں اس کا مطلب نہیں پتا تو جب بھی آپ نماز میں کچھ سورے پڑھے تو اس کا مطلب سمجھیں تو جب مطلب سمجھ میں آئے گا تب ہمارا کانسنٹریشن نماز پر زیادہ ہوگا تیسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھنا شروع کریں اس سے پانچ منٹ پہلے ایسا کریں کہ خوران شریف پڑھ لے ٹرانسلیشن کے ساتھ تو اس سے آپ کو تھوڑا بریک مل جائے گا اور آپ نماز پر زیادہ کانسنٹریٹ کر پائیں گے چوتھا یہ ہے اور یہ سب سے اہم ہے دوستوں چوتھا یہ ہے کہ آپ کی نماز اور آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یہ تو سب سے اہم ہوا نا اس کے لئے تو ہمیں نماز پر کانسنٹریٹ کرنا ہی ہوگا